اصل مسئلہ یہ جسم کا ہے اور یہاں پر انہوں نے کھینچا تانی کر کے ایک چھوٹی سی بات نکالی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں مثالی زندہ ہے جس میں مثالی کا لف قرآن کریم میں نہیں ہے جس میں مثالی کا لف حضور پاک علیہ السلام کے فرامین میں نہیں ہے جس میں مثالی کا لف امت کے اجماع میں نہیں ہے کہاں سے لائے ہو عقیدہ بنانے کے لیے لفظ جس میں مثالی نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے کہا نہ امت کے اجماع نے کہا آپ جس میں مثالی کہاں سے لائے صوفیہ نے لکھا ہے صوفیہ کی کتابیں دیکھیں میں نے کہا سنو اول صوفیہ کے میرے اقوال عقیدے کے باپ میں حجت نہیں ہوتے اور دوسری بات اگر اس صوفیہ کے اقوال کو ماننا بھی تھا تو پوری بات مانتے تفسیر عثمانی میں دیکھیں صوفیہ کرام جو پاپ کرتے ہیں مماتی وہ بات نہیں کرتے تفسیر عثمانی ہے یہ صورت نمبر سترہ صورت قحف ہے آیت نمبر پچاسی ہے امام اعلام الشبیرام عثمانی رامت اللہ فرماتے ہیں صوفیہ جو جس میں مثالی مانتے ہیں وہ کوئی نائی چیز نہیں ہے وہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے بلکہ اس جسم کو جسم کہتے ہیں روح کو جسم مثالی کہتے ہیں روح کا اسم ثانی جسم مثالی ہے وہ جسم ثانی نہیں ہے وہ اسم ثانی ہے وہ دوسرا نام ہے دوسرا جسم نہیں ہے صوفیہ کہتے ہیں اسے روح کہہ دو یا اسے جسم مثالی کہہ دو میں نے کہا جس میں مثالی صفیاء والا ماننا تو تو وہ مانتے اقامت البرحان میں مولوی سجاد بخاری نے تصریح کی ہے صفحہ 151 کے اوپر یہ مولوی سجاد بخاری اقامت البرحان میں مماطیت کا ترجمان لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جس میں مثالی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے روح کہیں بلکہ اس کی عبارت کے لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہتے ہیں عالم برزخ میں انبیاء کی روحوں کو بدن انصری سے نکال کر ہم شکل مماثل مشک اور کافور کی طرح موطر جس میں مثالی اعطا کیا جاتے ہیں ان مثالی بدنوں سے وہ آلہ اللہین منعیم جنت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں میرے بھائیو تم نے دو تیسری چیز مان لی ہے صفیاء دو مانتے تھے روح اور جسم اصلی جسم اصلی کو جسم اصلی کہتے ہیں روح کو جسم مثالی کہتے ہیں تم نے تین چیزیں مان لی ایک روح ایک جسم اصلی اور ایک جسم مثالی تمہارا صفیاء والا عقیدہ نہیں ہے صفیاء کا عقیدہ اور ہے تمہارا عقیدہ اور ہے یاد رکھے جب یہ جسم مثالی پر کسی صفی کے حوالے کو پیش کریں آپ یوں پٹک کر پھینک دیا کرو کہ یہ نہیں ہے آپ صفیاء سے استدلال نہیں کر سکتے صفیاء کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو صفیاء کا عقیدہ اور ہے تمہارا اور ہے اچھا صفیاء کی ایک اور بات بھی ہے کہ صفیاء اکرام تو جسم مثالی کے قائل ہیں اور وہ جسم مثالی کے ساتھ ساتھ یعنی روح کے تعلق کے ساتھ ساتھ اندلقبر سلام مانتے ہیں توصل مانتے ہیں سمافل جملہ مانتے ہیں تو آپ نے صفیاء کو کیسے مانا صفیاء استشفاء کا قائل تو استشفاء کا منکر صفیاء کا طبقہ توصل کا قائل ممادی توصل کا منکر صفیاء سمافل جملے کا قائل یہ سوافل جملہ کا منکر صفیاء عقیدہ حیات النبی کا قائل یہ عقیدہ حیات النبی کا منکر صفیاء سما اندلقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے یہ اس کا منکر ہے تمہارا صوفیہ سے کیا واسطہ ہے تمہارا کوئی صوفیہ شفیہ سے واسطہ رہی ہے یہ صرف آپ نے ایک ڈھونگ بنایا ہے اور قائلین جس میں مثالی کبھی بھی جو انا کہہ کہتے ہیں ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کروڑوں اور بور رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا نور محمد توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علی ترندہ محمد پناہ رحمی ارخان والوں پر انہوں نے اسی سوال قائلین جس میں مثالی سے اسی سوال لکھے ہیں دوسرے میں پسیں دوسرے کا جواب دے پہلے میں پسیں میری نیت تھی آج میں لفظن علی لفظن یہ آپ کے سامنے پڑتا لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں مولانا فضر عمان صاحب کو دے رہا ہوں یہ بائی عرفان جمیل تک مقبے میں پہنچائیں گے جو ساتھی چاہے اس کا فوٹو کاپی لے لے اور ضرور اپنے پاس رکھیں ان سوالوں کو یاد رکھیں قائلین جس میں مثالی سے اسی سوالات آپ اس سوال جواب کو دیکھیں اور پھر ان سے بات کریں میں ایک سوال بطور نمونے کے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں شیخ کہتے ہیں بتاؤ جس میں مثالی جنت جائے گا یا جس میں اصلی جائے گا اگر کہیں جس میں مثالی جائے گا پھر بھی بسیں کہیں جس میں اصلی جائے گا پھر بھی پھستے ہیں وہ کیوں اگر جس میں مثالی جائے گا تو تکلیف ہے تو اس جسم نجیلی تھی یہ کیوں جنت نہیں جائے گا کہیں گے یہ جائے گا تو ہم کہیں گے روح وہاں سے نکالی جائے گی روح نکالنے کی تو تکلیف ہوتی ہے موت کے لیے صحیح بخاری میں حضورت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا لا کربہ ابی کی بعد حاضر یوم آج کے بعد روح نکالنے کی تکلیف ترے والد پہ نہیں ہوگی تو حضورت پر دوسری تکلیف لا رہا ہے اب بتا وہ جسم جائے گا یا یہ جائے گا ایک مماتین نے ایک قدم بل کر کہا کہ اس سے روح نکالی جائے گی بغیر تکلیف کے اور اس کو جنت بھیجا جائے گا میں نے کہا پھر اس کا کیا ہوگا کہتے ہیں اسے ختم کر دیا جائے گا میں نے کہا نبی کے جسم کو تو مٹی مٹی نہیں کیا جاتا تو کیسے کہتا ہے ختم کیا جائے گا اب کیسے کہتے ہو تو یہ کسی سوال کا جواب نہیں جائے سکتے یہ اتنے طاقتور سوال ہیں اس شخص کی اللہ اس کی قبر پر کروڑوں عرب و رحمتیں نازل فرگائے اتنے طاقتور اس میں سوال لکھیں یہ ملت مماتیت کے طبقہ ہے اولاوی اگر وہیں سے اٹھ کر دوبارہ وجوب کرتے ہوئے آجائے تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا